اسلام علیکم خواتیر و حضرات میں ہوں تابش آشمی آپ دیکھ رہے ہیں ہارنا منعہ پریزینٹ بائی آئیڈیاز بائی گل احمد اینڈ سن سلک بولکپ کرکٹ کے آخری دور میں آپ سب کو گوشہ مدید آج کھیلا گیا ساؤت ایفریقہ ورسز افغانستان کا میچ اور آج افغانستان کا سفر اپنے اقتطام کو پہنچا افغانستان کی ٹیم کے بارے میں نہ ضرور کہوں گا کہ بھائی ان لوگوں نے بے شک کولیفائی نہ کیا ہو مگر اس ٹورنمنٹ میں یہ دکھا دیا کہ وہ ایک ٹرانگ ٹیم ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے ورلکپس میں ہم ان کو بڑے ایڈوانس سٹیجز میں بھی دیکھیں پکٹ پر مزید بات ہوگی آج میرے ساتھ خوبصورت پینل ایک بار پھر وہی پرانے لڑکے میرے ساتھ موجود ہیں محمد آمید دوسرے ہاتھ پر موجود ہیں ایڈا ابڈالرزاق ایڈا بہت ہوتا ہے رزاق بھائی میں نے آپ کو لڑکوں میں شامل کیا برا تو نہیں لگا نہیں اچھا لگا اچھا ان دونوں کو سہارا دیتے ہوئے ماد وستے ایڈا بھائی آج آپ وہ کر رہے ہیں جو رزاق بھائی یوجلی کرتے ہیں اتنا تیار ہوکر کوئی خاص وجہ اس بات کی جمعہ تھا آج ہم بھی بڑھتے ہیں جمعہ مگر ہم کرتا ہوتا ہوتا ہے ایک بھی ایک ہی تو ہے اٹھا چلوار ایک تھا وہ اچھا بھائی کرکٹ پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر یہ شغل ملے کریں گے آج افغانستان ورسس ساود ایفریقہ کا محش تھا افغانستان 244 رن بنا سکی پچاس اوور اختیام تک اور پانچ آہوٹ بھی کر لیے آج کے محش پر تھوڑا تفسرہ کر لیتے ہیں افغانستان کا سفر پر بات کرتے ہیں اختیام کو پہنچ گیا مگر اوورال ایک اچھی ٹیم لگی وہ اس ورلڈ کپ میں ایکسپیکٹیشن ان سے تھی لیکن اتنی اچھی وہ کرکٹ کھیلیں گے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آگے جو ان کے ورلڈ کپس ہیں سپیشلی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اس میں ایک پورس ہے اور ایڈوانس سٹیجز میں یہ لازمی جانی چاہیے کیونکہ ان کی تیم جس طرح کے پیول ہے اور ہے بھی کریبین یو ایسے اور کریبین میں افغانستان کے لیے جولیزن ٹرات نے بہت اچھا کام کیا اور تھوڑی سی اور ایمٹروومنٹ کی ضرورت ہے اور یہ ورلڈ بیٹرز بن سکتے بالکل بن سکتے ہیں رزاق بھائی آپ سے پوچھوں گا اگر کل پاکستان انگلینڈ سے ہار جاتا ہے تو ہم پوائنس ٹیبل میں افغانستان سے نیچے آ جائیں گے تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے اس ٹورنمنٹ میں اگر ایک 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 پوائنس بھی افغانستان پاکستان کے دونوں ٹیموں نے ایک پوائنس بھی کھیلا یا آپ تب بھی سمجھیں گے افغانستان نے پاکستان سے بہتر کھیلا دیکھیں افغانستان نے بہت اچھی کرٹ کھیلی ہے اور ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ورلڈ کپ جیتنا مقصد نہیں تھا کیا مقصد تھا پاکستان کو ہرانا مقصد تھا کیونکہ آپ کو پتہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ورلڈ کپ ایک سائیڈ پہ میچ جیتو بس ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی جو چیف کرنا تھا وہ کر لی ہے یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں آپ کو مثال دیتا ہوں 1999 میں بنگلہ دیش نے جب پاکستان کو ہرایا اس کے بعد وہ ٹیم امپروومنٹ کی طرف جاتی 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 پاکستان کو بھی ہرانا شروع کر دیا اور آپ کو پتہ جتنی بھی ٹیمیں ہیں وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں رزاق بھئی کیوں کہتے ہیں آپ اکثر یہ کہتے ہیں یوٹیوب پہ لوگ کومنٹس بھی کرتے ہیں کہ رزاق بھئی کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف پاکستان کے خلاف ہیں ساری ٹیمیں دیکھیں اس لیے کہ پاکستان کی ٹیم جب جیتی ہے تو کسی کو اچھا نہیں لگتا اور آپ نے دیکھ لیا بات یہ ہے کہ 2019 ورلکا میں دیکھ لیں انڈیا جو انگلنٹ سے میچ ہارا ہے تو اس نے کہا ہم نے اس لیے میچ دیا ہے کہ پاکستان کو کوالیفائی نہ کرے یہ نہیں کہا یہ تو الیجڈ بات ہے یہ بقاعدہ لکھتا ہے یہ بولا گیا ہے ناصر حسین نے بھی یہ کہا کہ یہ میچ جانمجھ کے انڈیا جو میچ ہارا ہے کہ پاکستان کوالیفائی نہ کرے اچھا یعنی کہ ہم اتنی بہترین ٹیم تھے کہ اگر انڈیا یہ نہ کر دا تو ہم فائنل جن چکے ہوتے دیکھیں ہمارا جو ہے نا پاکستان کا ایک سٹینڈر ہے اور پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ہے اور 92 کا ورلڈ کپ جو ہم نے جیتا کسی کو اچھا نہیں لگا یہ کس نے کہا آپ سے سب کو اچھا لگا نہیں پاکستان کو تو لگا ہے تھوڑا سا ہلے پانچ بکٹے کھو دی چھوٹا سکور تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ فائنل سٹیج میں پہنچ رہے ہیں ساؤت ایفریکہ تھوڑا بہت ایکسپوز ہو گئی ہے چیز میں یہ تو آئی تنگ ارلی سٹیج پہ ہی سٹیج پہ ہی ہو گئی جب وہ پہلے میچ میں چیزنگ پہ گئے تھے نیدرلینڈ کی اگنس ہارے تھے وہیں سے سب کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ سٹیل سٹرگل کر رہے ہیں پریشر سچویشن میں اور ابھی تک کرتے آئے ہیں دیکھیں اب سیمی فائنلز آگئے ہیں لکھ ہو گئی ان کے لئے اگر یہ ٹاس جیچ جاتے ہیں ورنہ آئی دون ٹنک سو کہ ایزی گیم ہے اسٹریلیا کے گیم مجھے جو پرسنلی لگتا ہے کہ میں اسٹریلیا اور انڈیا کو ہی فائنل میں دیکھ رہے ہیں اچھا بھائی ایسا احماد آپ یہ بتائیے کہ انڈیا ساؤت ایفریکہ آسٹریلیا اور نیو زیلنڈ اب تقریباً ایسا لگ رہا ہے یہ چار ٹیم سیمی فائنل کھیلیں گی اگر اس میں سے آپ سے کہا جائے کہ کوئی ایک ٹیم جس کو آپ بیک کریں گے تو وہ ہی ساؤت ایفریکہ ہوگی بجائے اس کے باوجود کہ وہ چیز میں ہارے جا رہے ہیں دیکھیں میری ٹیکنڈ ہارٹ فیوریٹ پاکستان تھی نا پاکستان دوسری ٹیم میری ساؤت ایفریکہ ہے تو ابھی تک ساؤت ایفریکہ جو ہے وہ ہے تو جب تک ہے تب تک ہے سیمی فائنل میں دیکھیں گے رزاق بھائی چار میں سے آپ کو کونسی والی پسند ہے آسٹریلیا آسٹریلیا پسند ہے آپ کو آسٹریلیا آجی بھائی جن ان چار میں سے آپ کیونکہ میں نے آپ کو اگر یاد ہو ارلی سٹیجز پر کہا تھا کہ آسٹریلیا مجھے اس لیے بڑی ٹیم لگتی ہے جب پریشر آتا ہے تو وہ اور زیادہ اپنے آپ کو ایکسپیس کرتا ہے جیسے جیسے پریشر آیا ہے آسٹریلیا ایک دفرنٹ ٹیم لگتی ہے اس کا مجھے لگتا ہے سب سے دینجرس وہی ٹیم دینجرس وہی ٹیم ہے وقت آ چکے آسک اچھ مجھ کا لگے سے لوگوں نے ہمیں ٹویٹس بھیجئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے احمد لکھتے ہیں کہ آفر اس پر اس پر آسٹریلیا 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 بابر کو چینج کرنے کی ضرورت بھی ہے یا ابھی لگتا ہے کہ ٹیم میں اگر کچھ تبدیلیاں کر دی جائیں تو یہ ٹیم بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہے رزاق بھائی مشکل سوال ہے آپ سے لوگا کوئی مشکل نہیں ہے بابر کو خود ہی سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے خود ہی کر دے اور ایسے پلیئر کھیلیں اور ہر پلیئر کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کر سکتا تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے آپ اپنی کرکٹ انجوائے کریں کولی بھی کپتانی چھوڑ کے بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے دھونی نے بھی کپتانی چھوڑ کے بڑا اچھا پرفارم کیا بڑی بڑی مثالیں ہیں تو آپ کو اگر یہ مشکل لگ رہا ہے پاکستان سے کوئی ایک ایسی مثال بتائی ہے جس نے بری پرفارمنس سے خود ریزائن کر دیا پکٹر کی بات کر رہا ہوں کپتان ہوتا تو نہیں ہے وہ کیوں کرتے اکیلا ریکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ان کو مشواہ دے رہے ہیں کہ کرنا تو ان کے مرضی ہی ہے میرے ہوتے ہوئے یونس بھائی نے کیا تھا رزائن یونس بھائی نے تو کچھ لوگوں نے تی ٹونٹی سے کیا تھا نہیں نہیں اوڈی میں بھی جب ہم نیوزیلینڈ ٹور پر جا رہے تھے ہم اوڈی سیریز ہا رہے تھے اگنس نیوزیلینڈ ابودابی میں یونس بھائی کے رزگ نیشن میں کافی اور بھی چیزیں پرفارمنس کے علاوہ اماد آپ سے پوچھوں گا اگر کل بابر کا فون آجائے پہلے مس کالیں آئیں دو اور پھر کال آجائے کہ اماد تم میرے سچے پکے دوست کو تم مجھے مشفرہ دو میں کیا دوں بابر نے کہا دیئے کہ کوئی مجھے مشفرہ دینا چاہتا ہے ڈیریکٹ دے میں سکول جاتا ہوں دیکھیں بات سنیں اصولاً جو بات ہے نا جب آپ ورلڈ کپس ہاتھ جاتے ہیں نا تو آپ کو خود ہی سٹپ ڈاؤن کر دینا چاہتا ہے یہ سمپل یہ جو بات ہے یہ جنرل بات ہے یہ رزلٹ ہے نا جو رزلٹ ہے اس کے اوپر اس میں یہ کہا ہے کہ میں تو کپتانی نہیں چھوڑا کیونکہ 2019 میں سیفی بھائی نے بھی اس طرح مزائن نہیں کیا دیکھیں وہ ہر پلیئر کسی پلیئر نے نہیں کیا ہاں وہی کہہ رہا ہوں تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ صرف بابر ہی نہیں ہر پلیئر کی میں یہ بات کروں کہ اگر آپ آپ دلیور نہیں کرسکے نا ازا لیڈر ازا کیپٹن آپ کو خود سٹپ ڈاؤن کر دینا چاہتے ہیں اگزمپل سیٹ کریں اگزمپل سیٹ کریں آج ہی تو کل تو کرنی تو ہے نا چلے اگلے والے کپتان سے کروا لیں گے یہ بھی چل دو اگر آپ کا پروگرم نہ چل رہا تو آپ کیا کریں گے میں بہتر کروں گا میں امپروف کروں گا آپ کو چینج کریں گے آپ کو چینج کریں گے مجھے وہ امپروفمنٹ کی وہ ایک ہاتھ تک دیں گے چار سال نہیں دیں گے یہ میں تھوڑے بات یا آپ چینج کر دیں گے میں نیتلینٹ کیا ٹیم سے کیلوں گا اگلا دکھاؤ بڑا شانزے شانزے لکھتی ہے میں عزیوم کر رہا ہوں یہ لکھ رہی ہوں گی کیا میکس فیل ہمیں کل کے میچ کے لیے تھوڑا سے رنز ادار دے سکتے ہیں اگلا دکھاؤ بڑا اگلا کیا عبداللہ امتیاز اس کے جو خدرت کا نظام ہے وہ کس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہم جس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں وی ڈونٹ ڈیزرف ٹو بی ان سیمیز جس طرح کچھ پلیئرز کو سلیکٹ نہ کر کے زیادتی ہوئی حالانکہ ایسا کپ کی ایشیا کپ کی پرفارمنس سامنے تھی پھر ہم نے خدرت کے نظام سے توقع لگاتے ہیں آپ کے مطلب کا سوال ہے ہمیں نشانیاں ملی اور ہمیں پشلے دو سالوں سے مل رہی تھی نشانیاں کہ آپ کی ٹیم اچھی نہیں ڈیویلپ ہوئی بھی ایشیا کپ کی بڑی مثال ہے اس کے بعد افوانستان کے ساتھ بھی جو ہمیں میچیز ہوئے ہیں وہ کلوز میچیز ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ افوانستان کے ساتھ اگر میچیز کلوز ہو رہے ہیں تو اب اسٹیلیا سوت افریقہ کے ساتھ انڈکیشن کے ساتھ کیسے سٹینڈ کر سکتے ہیں ایک بات ہے آپ کے تو یہ ہم نے دو تین سالوں سے انڈکیشن مل رہے تھے پر ہم نے اس کو اگنور کیا ہم وہی کے وہی پہ رہے کہ ہم نے جو سوچا ہے جو کرنا ہے وہ کر نہیں ہے میں بہت ہی کرتا ہوں اس بات سے آخری ہے آڈینس میں آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے میرے ہاتھ میں توڑی ہے میرے ساتھ موجود ہے زندہ آڈینس پہلا سوال کس کے پاس ہے اسلام علیکم سیر میں بہت ہی کروں کیا نام ہے سیر میرے نام عثمان رضا ہے عثمان صاحب ان تینوں کو جانتے ہیں میں بالکل جانتا ہوں ان تینوں کو میرا آج کا جو سوال ہے اس کے دو پورشنز ہیں سب سے پہلے تو میں آپ تینوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ایسی ہے کہ he will be coming back تو سب سے پہلے جب آپ ائرپورٹ پہ کیپٹن بابر آزم کو ملے وہ ایک ورڈ کیا ہوگا بابر آزم کے لیے اور لکنگ ایڈی پرفارمنس آف دی پاکستان ٹیم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ایک ورڈ ہے جس میں آپ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کو ڈسکرائب کریں گے ایدھر ایٹ وز پور بیٹنگ پور بولنگ کیپٹنسی اور لیک آف ٹیم ورک مطبع آپ تینوں کے ذہن میں وہ کیا ایک ورڈ ہے with your experience that you think was the result of پاکستان's پرفارمنس in this world ٹھیک ہے سر اماد آپ سے سٹارٹ پہلی بات دیکھیں چاہے کوئی کسی کو اچھا لگے برا لگے دیکھیں کپتان ہماری کنٹری کا تو کچھ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہماری ٹیم کا کیپٹن ہے اور اس کی کیپٹنسی میں فالٹ ہو یا پلیری میں فالٹ ہو یا کسی بھی چیز میں کسی کو بھی لگے لیکن اس کی عزت ایک اپنی جگہ ہے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے اور کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ وہ لیڈر ہے ہمارا میرا کپٹن ہے دوسرا پاکستان ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس میں ایک ورڈ میں یہ کہوں گا ٹیمیڈ اپروچ ان کی ٹیمیڈ کی بہت ڈریوی اپروچ بہت چھا ہے ہمار آپ نے بہت اچھا اور قدر نے جواب دیا آمیر بھائی آپ کے پاس کیا وہ ایک لفظ ہے جو آپ بابر کو دیکھتے ہی کہیں گے میں اوورال انہوں نے ٹیم کی جیسے بات کی بات سیلیکشن اور رونگ کومبینیشن کیونکہ ایک میٹ کے بعد ہم نے فخر کو بٹھا دیا تھا ٹھیک ہے پھر کیونکہ ہم جو وہاں کی سیچویشن کے لحاظ سے ہمیں چاہیے تھا ابرار ایک میسٹری سپینر ہارٹ ٹیم میں تھا ایک تو رائٹ کومبینیشن کھلانا اور سیلیکشن جو تھی وہ نہیں تھی رضاق بھائی آپ ایک جملہ بولیں گے یا آپ کچھ اور کہیں بس یہی ہے کہ ہم نے جیسے موٹر ویپے ایک سو بیس کی سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے نا تو ہم نے اسی پہ گاڑی چلائی احتیاط کی ہے احتیاط سے چلے ہم نے سینڈر کے مطابق پاکستان نے پرفارم نہیں کیا جو ڈیمانڈنگ تھی اس طرح نہیں کھیلے باگ صحیح بات ہے اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ تو ہمارے گیس رہ چکے ہیں آپ سے نام پوچھوں گا تو مجھے برا لگے گا شواز بھائی کیسے ہیں میں ٹھیک 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 ہوں آپ کیسے ہیں میں بھائی کیسے ہیں شواز بھائی سوال پوچھیں گے سب سے پہلے تو میں اس لئے یہاں پہ آیا ہوں کہ مجھے جو پاکستان ٹیم کی پرفارمس ہے وہ کھینچ کے لائی ہے میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس جو ٹیم تھی وہ شیروں کی طرح لڑتی تھی اس پہ شیر تھے لیکن ابھی جو ٹیم ہے اس پہ وہ سارے کاغذی شیر ہیں سوی ٹو سی دس تنگ دس اس ریالٹی اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے انسیسٹرز کو دیکھتے ہیں جس میں عبدالرزاق ہیں شوی بختر تھے اس کے ساتھ نہیں ممی کی بات نہیں ہو رہی عبدالرزاق کو لے لیں آپ آپ ان کی وہ اننگز کو لے لیں آپ شوی بختر کو لے لیں جب شوی بختر بالنگ کراتے تھے تو انڈیا کے کام پر ٹانگ جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وکار یونس وسی مکرم آمیر سوہیل سعید انور یوں نیمٹ وہ لیگیسی ہے جو ہم کنٹینیو کرتے تھے اور اب یہ حال ہے کہ ہمارے جو شیر ہیں وہ سرکس کے شیر بن چکے ہوئے اور ان کو کوئی ملال بھی نہیں ہے ان کے چہرے پہ کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کیا ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے میرا سوال ان سے یہ کہ کیا ایسی چیز ہے جو ان میں میسنگ ہے اپٹیچیوٹ تو ہے وہ ایٹیچیوٹ کہاں گیا وہ شیروں والا وہ شاید افریدی والا وہ کہاں گیا اور دوسرا پارٹ جو کوئیشن کا میں کرنا چاہتا ہوں آمیر سے اور اماد سے کہ ابھی پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ لوگ ہر چیز کو چھوڑ کے اس کے ریسکیو لکھ کے لیے آئیں اور واپس ٹیم میں شامل ہوں اور بتائیں دنیا کو کہ آپ کیا کیا کیلیبر ہے اور کیا آپ کے اندر وہ شیروں والا ایٹیچیوٹ ہے رضاق بھائی آپ کو انہاں ڈریکٹلی شیر کا ہے اس لیے میں آپ سے بات کروں گا کہہ لے کہ لڑکے وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر تھے آپ کا نام لیا شویب بھائی کا نام لیا افکورس جگر سے لڑتے تھے ابھی کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں میں اپٹیٹیوٹ ہے مگر ایٹیٹیوٹ نہیں ہے ٹورٹس دہ گیم کمی کہاں ہوئی ہوگی کیا چینج ہوگیا ایسا بیچ میں کمی ہماری اپروش میں ہماری سوچ میں پہلے کہاں اور جب آپ ہارڈ ورگ کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس کے لیے ہارڈ ورگ کر رہے ہیں ہماری ٹیم ہارڈ ورگ نہیں کرتی ہماری ٹیم ریلیکس ہو چکی بھی ہے ان کو کرکٹ مل رہی ہے وہ کہہ رہے کہ ہارڈ ورگ کی بغیر مل رہی ہے تو ہارڈ ورگ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ جو ایٹیٹیوٹ ہے یہ نیچر میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتا ہے آپ کو میند کرنی پڑ دیئے آپ کو پتا ہے کہ جب کسی نے نمبر وان پہ آنا ہوتا ہے تو وہ ایسے نہیں آ جاتا کچھ نہ کچھ اس میں ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے آتا ہے گیارہ پلیئر ہے نمبر وان نہیں ہوتا ہے اچھا میں شواز بھائی تھوڑی سی جسارت کروں گا جواب دینے کی اس بات کا کیونکہ میں نے اماد اور آمیر کو بھی پیک پہ کھیلتے دیکھا ہے میں نے رزاق بھائی کا ڈیبیو بھی دیکھا ہے ان کو پیک پہ کھیلتے دیکھا ہے ہم نوستیلجک جو ہے نا ہمارے لیے چیزوں کی ویلیو بڑھ جاتی ہے مگر پاکستانی ٹیم کے مسائل انیس سو نوے میں بھی ایسی تقریباً تھے ہم نے ایک ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے ونڈے گا اس کے بعد سے ہر ورلڈ کپ میں تقریباً کچھ ورلڈ کپ سے ہم فائل میں نہیں پہنچے مگر ہر ورلڈ کپ میں کچھ نہ کچھ شکایتیں ہمیں رہتی ہیں ہر باری کپتان ریزائن کرتا ہے ہر باری کچھ نہ کچھ کسپیں اٹھا لیتے ہیں کیپٹن ریزائن ہو جاتا ہے تو یہ مسائل آج کے نہیں ہے سر اور یہ اوورال ہماری قوم کے بھی یہی مسائل ہیں بیسکلی تو ہم سب کو ہی ٹھیک ہونا پڑے آپ کو یاد ہوگا دوزار گیارہ میں بھی اس طرح مسائل تھے مسائل شاہد فیدی کیپٹن بنے اس نے سب کو کٹھا کیا کٹھا کیا اور کہا ٹھیک ہے جی شوئے بختر گھر بیٹھے ہوئے تھے ان کو کال آئی کہ جی آپ ٹیم میں آئے مجھے بھی باہر کیا وہ تھا انہوں نے کہا ٹیم میں آئے یونس کان کو لیا مصبا کو لیا کٹھا کیا نا کٹھا کیا اور ہار جائے نہیں سمی فائنل پہنچے نا سمی فائنل پہنچے نا تو ہم نے ساتھ کیا چھوڑے سمی فائنل میں وہ تو بات وہ ہم نے گندی کڑ کھلی سمی فائنل میں اس لیے میں آچھا رہے ہیں ٹھیک ہے رضا میں مانتا ہوں اگلا کو اسلام علیکم مانتا نیل کیا نام ہے بھائی آویز ریاض آویز بھائی کیا کرتے ہیں ایسی باتیں بتائیں نہیں جاتے ہیں نظر لگ جاتی ہیں چل توال کرو بھائی سوال ایک آمیر بھائی سے اور آپ سے جل دی پہلے آپ سے کروں ان سے مجھ سے کروں اچھا آپ سے کروں امیر بھائی آپ کی صلاح ہو گئی ہے بابر بھائی سے صلاح ہے بیشتاج ہے آمیر بھائی بھائی ناراز کی تو کوئی تھی نہیں تھی پتہا نہیں اسی کوئی لگ رہی لگ رہی ہے میں مجھ سے مجھ سے مجھ سے مجھ سے لگو آپ سے یہ کہ آپ کا آئیکلے والا اتنا اچھا ہے اچھا آپ بچپن سے ہی ہے یا کلاس سے لیتے رہی ہے نہیں بھائی ایسی چیز ہے بھائی آگلا کون ہے اسلام علیکم محمد احمد احمد بھائی کیا کرتے ہیں میں فزیکل تھیرپی کا سوڈنٹ ہوں میرا سوال اماد بھائی اور آمیر بھائی سے یہ ہے کہ ہم سب نے دیکھا کہ آپ دونوں کے ساتھ جو سارے سینریوز یا کسی کوئی بھی پلیئر ان سینریو سے جب گزرتا ہے حالانکہ اچھی پرفارمنس دینے کے باوجود تو اس سارے سینریو میں آپ کو کیا چیز ہے جو موٹیویٹ کر کے رکھتی ہے کہ پھر بھی پاکستان کے ہی طرف سے انشاءاللہ کھیلنا ہے آجی موٹیویشن ہے نا دیکھیں بڑا کوملیکیٹڈ آنسر ہے جب آپ ٹیم میں نہیں ہوتے تو آپ چاہتے ہو کہ آپ ٹیم میں ہو لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اللہ نے ایسی اپورچنٹیز دی ہوتی ہیں کہ آپ اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں اپنی کرکٹ کھیل رہے تھے تو ہرچ کل کی کرکٹ میں اتنی زیادہ اپورچنٹیز ہیں کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھو اور آپ پیسے بھی کما رہے ہو لیکن الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم سے کھیلنا لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے پاکستان ٹیم سے یا کسی بھی ٹیم سے اس وقت کھیلنا چاہتے ہیں جب عزت کے ساتھ کھیلیں بنا فائدہ نہیں اگلا بانے اسلام علیکم میرا سوال سر آپ تینوں سے ہے کہ آئی سی سی کسی اور بورڈ کو فیور کرتا ہے یہ سب باتیں بنی ہوئی ہیں ہاں بھئے کوئی بائسنس ہے رضاق بھئے آپ سے پوچھوں گا تو آپ نکالو گے یقینا فیور کی بات نہیں ہوتی ایکولی ایک رولز بنے ہیں رولز ریگولیشن اس کو فالو کرتے ہیں اس سے مطابق چل رہے ہیں کبھی کسی بورڈ نے کمپلین نہیں کی ہم نے نہیں سنا کہ جی آئی سی سی کو کسو کہا جی آپ نے یہ زیادتی کی ہے ایک جیسا ہے اس پری ٹوٹ ہے سب کے ساتھ اچھا رضاق بھئے یہ جو ہوتا ہے کہ ایشیا کب میں ہوا انڈیا یہاں نہیں آئے گی پاکستان نہیں آئے گی مگر پاکستان کو انڈیا جانا پاکستان یہ تو ایک ڈیسائڈنگ ہوتا ہے یہ تو وینیو کا ہوتا ہے اس میں کوئی نام آنے آپ پاکستان نام آنے کھیلنے کے لئے نام آنے اگلا گونہ ہے آخری السلام علیکم وائم بسہم صرف کیا نام ہے آپ کا موہن الدین فر سوال کو جائے رضاق بھائی مجھے سننے میں بھی آیا ہے اللہ تعالی ایسا کرے کہ آپ چیف سیلیکٹر بن جائیں اور اگر آپ چیف سیلیکٹر بن جائیں تو میرا چھوٹا سا مشہ leggلہ ہے جنب بنوں ہاتھ چوم لینا کہ آپ اس پر عمل کریں گے ہمارے جو پرفومنس پیرامیٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ کتنی ہیں ہنڈرس کتنے ہیں میں یہ چاہتا ہوں آپ میرا مشورہ اگر آپ اول کا بتائیے گا کہ کیسا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے اننگ کھیل کر آیا ہے نائنٹی ٹو بولیں کھیل ہیں سیونٹی فور اسکور کیا ہے ڈاٹ بولیں کتنی ہیں اور انڈاٹ بولوں میں سے ہمارے پاس سارے سٹیٹس ہیں لوز بولیں کتی دی جو مو پر تھی مو سے مراد یہ ہے کہ جو بلکل ہوا اور اس پہ بھی ٹک کیا ہوا ہے یہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو آپ دیکھیں بھی بابر آزم کی اننگ نائنٹی ٹو بولیں اس نے کھیلی سیونٹی فور کیے اس میں سے پچاس بولیں ڈاٹ کھیلی ہیں آلموسٹ کیا پچاس بولوں میں ایک بھی بول ایسی نہیں تھی جس پہ چوکہ مارا جا سکتا تھا ہم بھی اسی طرح سوچتے ہیں آپ کیا ہمارے پر چارٹ ایسا نہیں دکھا سکتے ڈاٹ اتنی ڈاٹ میں سے اتنی لوس بال تھی اور اس نے ساری ضائع کرنی تاکہ اس کو شہرم آئے خود بھی دیکھتے ہوئے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی چیز ٹیف سیلیکٹر جناب عبدالرحسان آپ اگر میرا پروگرم اٹھا کے دیکھ لیں گے نا تو شاہین نے پانچ اوڈ کیے تھے تو پاکستان نے تقریباً کوئی تین سو چہ سر رنز کروا لیے تھے اور سب نے کہا جی کیسی بولنگ کی میں نے کہا جی میں تب مانتا ہوں بولنگ کو جب آپ پانچ اوڈ کرے دوسری ٹیم دھائی سو پہ اوٹو اور میں ہمیشہ سے یہی بات کرتا ہوں کافی لوگ مجھ سے نراض بھی ہیں کہ جی آپ بابر خلاف ہیں میں اسی چیز پہ کہتا ہوں کہ آپ کم بولنگ پہ زیادہ سکور کیوں نہیں کر سکتے آپ نے امپروومنٹ کی طرف جانا ہے یہ ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں پر ہمارے پاس ابھی اتنی پاور نہیں ہوتی اگر پاور آئی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہی چیزیں جو آپ نے کہی ہے یہ میرے موز سے بھی پہلے آپ کے نکلے گی دیکھئے گا آپ ہمیں ساتھ لے جائے گا آپ دونوں ساتھ بیٹھ گے نہیں وہ جو نے بات کی ہے وہ ہمارے دل میں تھی بات بہت صحیح کی امپیکٹ جو آمر بات کرتے ہیں نا امپیکٹ پلئر امپیکٹ پلئر کیا ہوتا ہے امپیکٹ پلئر یہ ہوتا ہے کہ چھے بولنگ پہ تیس سکور کرنا صحیح بات یہ امپیکٹ پلئر ہے سربائی چلے رہا سربائی چلے نا بریک سے آتا بہت شکر ہو حدوال حضان وقت ہے چھوٹے سے بریک کا لیجئے واپس آئی آس آرنا منائے کہیں نہیں جائے گا تالیا ہو جائیے باقی نہیں آتا حدوال حضان وقت ہے باقی رہا آئی آروان پھر بچم روح محمد ناپس پر آئیڈی آس بھائی گولایمت سانسل وقت آ چکا ہے ہمیچ کپ کھیلنے کا میں سوال موجود تین کرکٹیائیز اور ان کے ساتھ موجود تین صرف اور جنہوں کے اومبغر السلام علیکم بھائی جان کیا نام ہے اب کا ساد ساد کیا کرتے ہیں آپ میں پڑھاتا ہوں آپ کس سے پڑھا رہے ہیں آج بائولو جی پڑھارہ ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کا نام کیا ہے بھائی ماز حبیب ماز آپ کیا کرتے ہیں میں استوڈنٹ ہوں کمپیٹر سائنس کمپیٹر سائنس کے اسلام علیکم بھائی جان وعدہ السلام ابدا اللہ اسمان ابدا اللہ میں بھی بات ہوئے ہیں صحیح میں یہ بینوں کا لائک رہے ہیں ٹرکٹ کا شوق ہے؟ جی جی بہت شوق ایسے کیا کرتے ہیں؟ ایسے سٹڈی کر آرستین میں سٹڈی کر ایسے سٹڈی کر رہے ہیں ایچ امیچ کپ ہے پہلا راونڈر 3.60 ڈگریز ایسری میٹے آنسر دینے کوئی نگٹیب مارکنگ نہیں ہے پہلا سوال دیکھو بنا ریڈ سیلز انسان جسم میں کتنی تعداد پائی جاتی ہے ایک 5.5 ملین 5.5 ملین پڑا رینج نہیں دی ان کو نہیں پتا ہوگا 5.5 ملین 5.5 ملین ہاں بھائی اپنا عبیب میاں ہمیں سر سے مشورہ کرنا چاہیے سر سے مشورہ کرنا چاہیے لو جی رزاق بھائی سے آپ انہوں نے 5.5 ملین بولا ہے انہوں نے بولا ہے تو ہم 5.6 ملین کر دیتے ہیں بہت سمارٹ بھائی ہاں سر سے مشورہ کرنا چاہیے 5 ملین 5 ملین 5.6 5.5 ملین میں کہا آپ لی جی دکھاؤ بیٹا ٹیس ٹریلین ہوتے ہیں ہم جیت گئے 5.6 کی وجہ سے آپ جیت گئے جونی براو جونی براو جونی براو کالیا موڑا بیٹا میں نے پوری باڈی کا نہیں دیکھا اگلا سوال آجیا انہیل کملے نے ٹیسٹ میچ کیے کنیگز میں کتنے یہ پاکستان کی گئی 10 ملکٹے حاصل کی تھی سٹارٹ کروں گا محمد آمیر سے آجیا سٹارٹ 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 رند دیکھا ٹائم میرا پس تھا میرا پس تھا پہلے دوسرا کیا نا تو کیا ہوگیا یہ دوسرا رضا پہ نہیں تیسار تیسار نہیں رضا پہ دونے تک پہلا کیا ہے یار ٹی نہیں ہے رہے کر لے ٹائم نہیں ہے رضا پہ ٹائم نہیں جل دی انہ نے کتنا کیا سٹارٹ سٹارٹ اس نے اچھا تیسار نمبر پہ دیا کرو کیونکہ آپ ٹائم کھا جاتے ہیں رضا پہ آہ اسی اسی ہاں جب آجائے 71 71 71 اسی سٹارٹ دکھاؤ بیٹھا 74 ربان باسے ڈیلی 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 آہ اسی پہ سے رہے گیا یلی آہ 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 وقت آ چکا ہے death اوور کھیلنے کا اس پر چار اوپشنز آئیں گے آپ نے اوپشنز دیکھ رہا ہے اور بذر دوا کے جواب دے رہے ہیں بذر odpowied چواہ دیا ان کو بذر دوا دیا تو جواب دیا نہیں ہے دخائی ویڈا انٹومالوجی میں کس خ willen صاحب سے مطالف تعلیم دی جاتا ہے اپ Whyan J ina Een Africa Z ina Fairy Dnga D초 اپنی بذاری دوا دیا نہیں میں نے نی دوا دیا بذاری در چھتیا شخص decay quar獎 رعی رکھیں ملتی سا رہے گا ملتی سا رہے گا ملتی سا رہا ملتی سا رہے گا ٹھیک لیک جو کين کیا بہت ایک میں ستکھا رہا تھا اسیم بھی رہے گا پہلے دبائی وہی جو آپ دے گا آپ نےی دبائی دباری دے گا اندھوں نے نہیں پتتا دبادی ہے رہا دبادی آنسر دینا پڑہ پھر ہے میں انسین ملتی تککہ مار دو تککہ مار دو تککہ مار دو ہم کریں گے اس میں آپشن تک باتیں ل uniqueness تو ہم ہم یومن بادی کریں ہااں چلو جی شکل انسندży آپ پہلاؤ گا بھی یہ مجھے لگنے آئی میلی اسے کیوم Hell محسوس ہی آگی سوچ میں کسی رینڈم آرے ہیں آپ کو پتا تھا پہلے سے مجھے نہیں پتا تھا اچھا اگلا دکھاؤ گھتا مجھے لگ رہا میں ہوسپیٹل آگیا اوپسی دہات زبین پر نہیں پائی جاتی آجے حضاق بھائی دباؤ جی دباؤ جی ہاں اُدار اُدار دیکھنا ہے نہیں انہیں پتا تھا ہوں مجھے پتا ہی کیا ہو رہا ہے اوپسی دہات مجھے پتا ہی کیا ہو رہا ہے اوپسی دہات بہتا تھا عینہ کے بہار سے آئی ہے ملکہ کون سی داد نہیں پائی جاتی پائی تو جاتی ہے مگر باہر سے آئی ہے یہ سوال دونہ غلط لکھا ہوئے زمین باہر سے آتی ہے باہر سے آئی ہے اب تو زمین پر ہے لیکن کون سی ذات اسپیس سے آئی ہے آئے یورینیم باتاؤنا بھائی جلدی انمنٹیم یہ مشکل لگ رہی ہے باتاؤنا انمنٹیم انمنٹیم کومن بھی نہیں ہے صحیح جواب ہے آئرن دنیا میں لوہا اسپیس سے آئی ہے بھائی اورجنلی اچھا ہم نے بھائی سارے پر آئی ہے تو سکا میں ہی مارا رہا تھا میں انگلی نہیں مالا تھا بہ خطا ہو آپ کو بتا کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے نہیں پتا میں نہیں پتا ہم نے بھائی پیچے سے دب رہا ہا ہے آئرے ہوں آئرہ بھائی بلسا بی یہ لوہ چھرا یہ خاموش بہت شور ہے بہت شور ہے یہ ہڑا وڑو نہیں ہی مچاؤ یہ پہ باتاؤنا کوئی پلان کیا تھا مرے ساتھ ہے کیسے ہو سمتے بہت اسی بہر یہ کیسے ہو سمتے ہیں مغلق مydiے تھا بل بل مuldی تار ہے بل مجھے کہہ رہے پیچھے سے دب رہے میں نہیں دب رہا ر Beckyی the resperoads ترو بڑت ہے دون وہ شریف بچہ بل مد دبایا ترو بہ cab Juliet تو میرے ہاتھ یہ ہے ہاتھ کا تائم پ lastly ختم انگس پہ لے اون گئیںเรید دو چھٹ دو چہرے مکس ہو کر آئیں گے آپ نے الگ الگ کر کے بچاننا ہے بزر پر انگلیاں بزر پر انگلیاں پلیز دیکھ کر اللہ دیکھو نا ہاں جی عبداللہ شفیق اور وہ ہے ان کا کیپر ہے کے راہول ہے بلکر دیکھ جواب دس پوائنٹ محمد آمیر اگلہ دیکھاؤ بھئی آمیر یہ لٹن ڈاس ہے اور آسف علی ہے باہر سے نہیں بولنا یار باہر سے نہیں باہر سے نہیں آسف علی دو نتنداز آسف علی بہتری 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 بھائے وقت آ چکا ہے فری ہٹ کھیلنے کا نمبر چوز کرنے اس کے بعد آرڈینٹس میمبر سے آپ بولو گے جو بھی نکلے گا ٹھیک ہے پتائے پہلے نا 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 آج ہم کرے گے نہیں میں گل بھی آپ نے کیا تھا نہیں نا 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 کوئی میں تھرڈ پہ تھا نمبر ون سکنڈ پہ آگا نمبر ون جو آئے گا آپ نے بول ہوں ٹھیکنڈ ہوں گے نمبر ون پاکستانی سیاسطانوں کے نام بتایا جلدی 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 بلاول نواز شریم بریم ابراکر ابراکر کونی کوئی نہیں کوئی نہیں ضرداری مولانا تافروں کے باہد صحیح کررہے ہیں بھائی یا پیشن بھولنی ایسے پائنٹ وہاں سے پیش بچے نہیں ڈاکار سیاسطان نہیں ہے ٹار چار چالے نمبر تھری نمبر تین رئیڈی سید ریڈی رنے دیکھو بلے نمبر تین لاہور کے علاقوں کے نام بتائیں بائیلو جی اے مارڈن ڈاون عما اکبال دی بلک کیمسٹری اس کیلئے انٹر اپشن ہو رہی ہے اور اس کیلئے اب یہ ہے ان آرکل ختم، ختم، ختم ختم، غجومت آم دالہ پانچ تین، دو، اے دو، اے دی بلک اے دو کہا سے دینی کا دی بلوگ میں بائیلوجی پڑھائی جاتی ہے کریم بلوگ کریم بلوگ میں فیزک پڑھائی جاتی ہے چار تین تین بولن یہ کہہ رہے ہیں چیٹنگ ہو رہی ہے یہ ارکیڈی چیٹنگ ہو رہی ہے آؤٹ ہونے کے طریقے بتائیں آنا ال بی ڈبلیو ہیڈ ویگٹ ہیڈ ویگٹ اشارہ کر محافظ اشارہ نہیں بتائیں ? نہیں آر ہیڈ ویگٹ ہی pot he ڈی ویگٹ ہیڈ ویگٹ مجھے اور پینوں نے اپنے والا ساتھ غریب ازا ویڈیسید ہے ہمارے پریزینٹ بائیڈی آز بیڈیسید ہے باگت آیا ہے ہمچ کپ کے ٹوٹل سکور کو دیکھنے کا آج کا اچھی ویڈیسید کریں ٹوٹل سکور دکھاو بھئی ٹوٹل سکور محمد آمیر ایک گیارو ستر رزاق بھئی گیا انا ستر اور اماد وسیم پندرہ سو تقریباً تین سو تیس پوائنٹس کی لیڈ اماد وسیم کے ہاتھوں میں رزاق بھائی یہ پوائنٹس سب یاد کر لیں کیونکہ اب جو فائنل سکور ہے وہ لگے گا ورلڈ کا فائنل پے اور اسی دن وینر بھی اناؤنس ہوگا اس کے بیچ میں ہم ڈیلی وینرز دیکھتے رہیں گے مگر آپ یہاں سے سکور لے کے چلیں گے اب وقت آ چکا ہے کل کا وہ میچ جو پاکستان کا اور اس ورلڈ کپ کا آخری لیگ میچ انگلینڈ ورسیس پاکستان ایک ایمپوسیبل سی سیچویشن الموست ہے دو سو اٹھاسی ایٹی ایٹرن سے پاکستان نے انگلینڈ کو ہرانا ہے اور بہت مشکل سیچویشن ہے انہونی ہے کرکٹ میں جو آج تک ہوئی ہے مگر اماد وسیم یور کال فور ٹومورو پاکستان گزاگ بھائی یور کال فور ٹومورو انگلینڈ میری مجبوری ہے مجھے میں عوام کا ساتھی ہوں مجھے پاکستان کے ساتھ ہی جانا پڑے گا مگر اماد آپ مجبوری میں تو نہیں بولا پاکستان کل کی کیلکولیشن کیا ہے کیلکولیشن دیکھیں جتنے بھی مارجن سے ہے دنیا میں سب کچھ پوسیبل ہے سمٹائمز ایمپوسیبل چیز لگتی ہے میکسول نے بھی کیا ہے ہو سکتا ہے اور صرف میچ مت کھیلیں میری ایڈوائیس ہے میچ جیتنے کے لیے مت کھیلیں سیمی فائنل کالیفائی کرنے کے لیے کھیلیں اس میں بھی حاج ہے تو کوئی غم نہیں بہت پیاری بار مجھے لگتا ہے کیونکہ آج کل چار ساڑے چار سو ہوتا ہے ہر ونڈے میں وہ ٹیمیں ہوتی ہیں سو ڈیڑھ سو کے اندر بھی ٹیمیں آٹ ہوتی ہیں مائنڈ سیٹ تو رکھیں نا کسینا کسینا تو پہلے پانچ سو بنانے ہی اٹلیس ٹرائے حضیر ازاد آج کا ہار نہ منائے اپنے اقتدام کو یہی پہنچتا ہے پاکستانی چھوڑا سا پیغام آپ کو کوالیفائی کرنے کے لیے ایک پہاڑ جیسا ٹوٹل کھڑا کرنا ہے کل کے میچ میں اس پہاڑ جیسا ٹوٹل کو اچیف کرنے کے لیے جان لائیے بھلے میچ ہار جائیے ہم تیار ہیں لیکن لگنا چاہیے کہ آپ کوالیفائی کرنے کے لیے کھیلے ہیں کل آر نہ منائے میں انشاءاللہ پاکستان کی جیت کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال نہ کیے گا گوڈائی اللہ حافظ